بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم بات کریں اپنے اردو کے مضمون کی اور جماعت ہے ہماری اول اور اس میں ہم کچھ پڑھ نہیں رہے بلکہ جو ریمیڈی پیک آپ لوگوں کے پاس ہے جس کو آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں کر رہے ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یقیناً آپ نے ریمیڈی پیک کا پہلا حصہ جو قائدے پر مشتمل تھا اس کو مکمل کر لیا ہوگا آج ہم بات کرتے ہیں اس صفحے کی جس میں آپ کا سبق نمبر دو اور حمد یہ شامل ہے حاصلات تعلیم جو آپ کے شامل ہیں وہ ہیں اردو میں سادہ جملے مصر شیر لطیف پہلیاں اور واقعات سنا سکے اور اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار مناسب الفاظ میں کر سکے یقیناً اس کیو آر کورڈ میں دی گئی ویڈیو کو آپ نے دیکھاؤگا اس لیکچر سے آپ نے ان دونوں حاصلات تعلیم کو اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس کے بعد اس لائن کو اس سطر کو مکمل کرتے ہوئے جس میں آپ نے لکھنا تھا یہ حاصل تعلیم میری کتاب جہاں پہ آپ نے اپنی کتاب کا نام جیسے ابتدائی اردو کہ صفحہ نمبر ستراس پر سوال کی صورت میں ہے میں دیا گیا اس کو مکمل کرنا پھر آپ نے اس کی سرگرمی پڑھنی تھی اور سرگرمی یہ تھی کہ آپ نے ایک مختصر ویڈیو بنانی تھی جس میں آپ نے اپنی پسند کی کوئی بھی نظم آہنگ اور لیہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور یہ بھی بتانا تھا کہ آپ کو وہ نظم کیوں پسند آئی کیونکہ آج آپ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سیکھیں کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی ہے یعنی پسند اور نا پسند تو اس پہ اظہار کر سکیں اور پھر آپ نے اس ویڈیو کو اپنے معلم اور معلمہ کو ویڈس ایپ گروپ میں بھیجنا تھا لیکن جیسے ہم نے قائدہ پڑھتے ہوئے بھی اس بات کو بار بار آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ ویڈیو آپ کو جو ایک نمبر ہم نے اپنے لئے دیا ہوئے اس نمبر پہ بھی ویڈس ایپ کرنی ہے یا جو آپ کو ای میل ایٹریس دیا گیا ہے اس پر بھی بھیجنی ہے اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس حاصل تعلوم سے یا یہ جو حاصلات تعلوم ہم نے پڑھے ان سے کیا سیکھا عملی زندگی میں آپ ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے آج ان چیزوں پر کام کیا وہ تھے اردو میں سادہ جملے مصرے شیر لطیفے پہلیاں اور واقعات سنا سکنا یعنی سننے کی آپ کی مہارت تھی سننے کی آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا آپ کا دوسرا اپنی پسند اور نافسند کا احسار مناسب الفاظ میں کر سکے یہ بہت ضروری بات ہے اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس کو وسیع پیمانے پر دیکھیں اسی حاصل تعلوم کو یا ان دونوں حاصلات تعلوم کو وسیع پیمانے پر دیکھیں تو ہماری روز مرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو اپنی پسند اور نافسند کا اظہار کرنے کا موقع ملتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے کہ آپ میں اتنی خود اعتمادی پیدا ہو کہ آپ ہر چیز پر اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر سکیں لیکن آپ کو اپنی رائے کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال آنا چاہیے ہم اس کو اگر اپنے تعلیمی سفر سے جوڑ لیں تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کتاب میں یا اگر کتاب سے ہٹ کر آپ ٹیلی ویژن سے کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کچھ سنتے ہیں تو آپ کو وہ کیسا لگا اب یہاں پہ پسند آپ پسند کو وسیع معنوں میں لے رہے ہیں کہ آپ کے نظمیں ہو گئیں کہانیاں ہو گئیں واقعات ہو گئیں جو آپ کہیں سے سنتے ہیں تو اس پہ اپنا اظہار خیال کر سکیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اپنی روز مرہ زندگی میں اس پہ اپنے پسند نا پسند کا اظہار مناسب الفاظ میں ایسے کہ کسی کی دلازاری بھی نہ اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اسی طرح سے آپ کو اگر کسی شخص کی اپنے کسی ہمجماعت یا دوست کی کوئی عادت پسند نہیں ہے اس پہ بات کر سکیں اگر پسند ہے تو اس پہ بات کر سکیں تو ان حاصلات تعلوم کا مقصد آپ کو عملی زندگی میں اس قابل بنانا ہے کہ آپ الفاظ کا مناسب چناؤ کرتے ہوئے لہجے کا مناسب استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند اور نا پسند کا اظہار کر سکیں ان حاصلات تعلوم کو مجھے امید ہے اپنی عملی زندگی میں آپ اسی انداز میں استعمال کریں گے ان سے فائدہ اٹھائیں گے ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کون سا حاصل تعلوم آپ نے پڑھا اس پہ کیا سیکھا اور اس سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ